بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا شریل ہے خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیال بشر خوش نجاہ دو خوش نظر خیال بشر خوش خصال اچھی آتوں خوش من اچھت اور خصال یہ خصلت کی جمعہ ہے اس کا موانا اچھی آتوں خوش خصال اچھی آتوں خوش خیال اچھے خیالات رکھنے والا خوش خبر اچھی خبریں دینے والا خیال بشر تمام برین و انسان میں سب سے افضل اور سب سے آن خوش نیاد نیاد کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے مستقل طور پر جا کے بعد ہو جائے انتقال کر دے اس کو کہہ دے نیاد جیسے کوئی آدمی پاکستان چھوڑ کر امریکہ جا کے بس امریکہ کی شہریت حاصل کر لے تو ہم کہیں گے کہ وہ پاکستانی نیاد امریکی ہے یعنی پاکستان کو اتار کر کے اس نے امریکہ کی شہریت اختار کر لے اس کو نیاد کہتا ہے خوش نیاد کامرہ کا اچھے لوگوں میں سے آنے جا جیسے پاکستانی نیاد امریکی پاکستان چھوڑ کر یعنی پاکستان سے جانے والا امریکہ بسنے والا تو خوش نیاد اچھے لوگوں میں سے آنے والا خوش نیاد اچھی فطرت والا خوش نظر اور اچھی نظر رکھنے والا خر بشر تمام بنی انسان میں سب سے اگر سب سے آنے اس شہر میں شہر نے نبی کریم علیہ السلام کی سات اصاف جمعیلہ کا ذکر کیا ہے خوش خیال ہے خوش خیال ہے خوش خبر ہے خیر البشر ہے چار سفتیں ہوگی خوش نیاد ہے خوش نیاد ہے خوش نظر ہے سات سفتیں گی اور خیر البشر پر ریپیٹ ہوگی تو سات اصاف جمعیلہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے شہر نے اس پہلے شہر میں بیان کی خوش خیال اچھی آتھے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی تمام آدادیں بہت کوئی ایک صیرت نگاہ کسی ایک پہلو پر ملی اٹھا سکتا کہ یہ خدا نخواستہ سرکار علیہ السلام نے کبھی نبی مقرم شفیع اعظم جانے دولوں صلی اللہ علیہ السلام کی جملہ آدادیں بہت آپ کے پیدای سے لے کر آپ کے زہری وصال مبارک تک کوئی ایک آدت پاک ایسی نہیں ہے جس پہ کوئی غیر بھی ملی رکھ سکے کہ یہ ایک ایسی چیزیں جو قابل گرفت ہے قابل اطراب اس لیے جب ایک کسی مصنف نے عظیم لوگوں کی تذکرہ کیا تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو اس کو نام لکھنا پڑا یہ سرکار کی اضمت سرکار کی شام تو آپ خوش خصال ہیں آپ کے تمام آدتیں آپ کے اچھا آدتیں کیا ہوتیں یہ چھوٹی چھوٹی آدتیں مصرح کھانے کی عادت پینے کی عادت پہنے کی عادت چلنے کی عادت پہنے کی عادت بولنے کی عادت نہ صرف آپ کے اچھی ہیں بلکہ آپ کے پیروکاروں کی اچھی ہیں اور تمام کے تمام ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی یہودیوں نے بیجا جاسوس بنا کہ جاؤ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی رہکی کرو کہ یہ کس وقت کس طرح سے ہوتے ہیں اور کب اکھیلے ہوتے ہیں کب کن کے کتنے ساتھ ہوتے ہیں ان کا کوئی پلان یہ تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام صدی اللہ علیہ وسلم کو بزن پہنے جب وہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسئل نبی میں تشریف فرما تھے اور اس نے آ کر ارز کیا کہ میں مسلمان ہوں گے ہوں اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں تو سرکار نے ایک ساتھی سے بنایا کہ لے جو بھی اس کو اپنے گھر اور صبح پھر اس سے ملاقات کریں جب وہ نکال گا تھا محفر سے بز اسے تو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ جب پانی پینے لگو تو دیر کی پیا کرو اس میں خدا ان خاصتہ کوئی موزی جان کرنا ہو اپنے یہ کیڑا مکڑا ہو یہ بات اتفاق اس کے کانوں میں پڑ گئی اب جب وہ اس کے پاس مہمان بن گے چلا گئے تو اس نے صحابہ کے گھر تو رات کو اٹھا اس کو پیاس ہلے گی پار اس نے وہ گڑا پڑا تھا گڑے پیلا پڑا تھا اس نے پانی ڈالا تو اس کے دل میں خیال آئے بعد اس کو یاد آگی کہ دیکھ کر پیا کرو جب اس نے دیکھا تو اس کے اندر ایک ایسا زہریلہ جان بار تھا کیڑا تھا کہ اگر وہ پانی پی لے تو تو اس کی موت واقع ہو جائے چنانچہ اس نے وہ پانی پھینک دیا اب ساری رات میں وہ سوچتا رہا کہ یاد جس نبی کی بات اتفاق سے میرے کان میں پڑ گئی ہے میں نے احتماماً اس کو سنا نہیں ہے ایک نئی زندگی دے دی ہے اور اگر میں احتماماً ان کے پاس بیٹھوں گا ان کے صبح تختار کروں گا ان کے کمپنی میں جاؤں گا اور ان سے میں کچھ پندوں نسائے اصل کروں گا تو میرے زندگی میں کتنا بڑا انقلاب چنانچہ گلے ہو تو مسلمان ہو گیا تو جملہ آدھا یعنی ایک پانی پینے کے عدد دیکھ لیں کہ اس نے اس آدھے مبارکہ نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا ایک بندے کو نئی زندگی دے دی اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ جب اس گھر کے چھت پر نہ سویا کرو جس کی چھت پر دیواریں نہ ہو پردنہ ہو کیسا نہ ہو راج پورٹ سونے پہل بستر جار لیا کرو چھوٹی چھوٹی باتیں تو نبی کریم علیہ السلام کی تمام کے تمام آدھات مبارکہ تمام کے تمام آصاف جمعیلہ بے انتہا خوبصورت اور بے انتہا قیمتی ہیں شاید کہتا ہے کہ آپ خوش خیصال ہیں آپ کی جملہ آتے ہیں اچھی ہیں خوش خیال آپ کے خیالات اچھے ہیں پاکزہ خیالات کے مالے کے اب یہ خوش خیال ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کی نظر پوزرے چیزوں پر ہوتا مثال کے طور پر ایک کلاس میں آدھا پانی ہے اور آدھا وہ خالی ہے باتیں دونوں درست ہیں لیکن جو یہ کہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے وہ خوش خیال ہے اس کی تھوٹس پوزیٹیو ہیں اس کی تھوٹس نیگٹیو نہیں ہیں اور جو یہ کہتا ہے کہ آدھا خالی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نیگٹیو تھوٹس کا مالک ہے تو نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوزیٹیو تھوٹس کے مالک دیں آپ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے وہ طایف کا میدان ہے جب آپ کو لوگوں نے پتھر مارے آپ کو لوگوں کو روحان کر دیا اور آپ تھک لوگ تھک آرکر واپس سے لے گئے آپ آرام سے یہ کوہی بکار چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہ کہاں گے آپ تشریف فرما پر بیٹھے تو وہ فرشتے حاضر ہوئے پتھروں والا پہاڑوں والا اس نے کہا جی میں ان پہاڑوں کو چکرا کے اس بستی کو تواہ کر دیتا ہوں فرمایا تو پہاڑوں کو خاتھوں ان کے اوپر خائیں دیتا ہوں آپ نے میں نہیں دعا کرتا ہوں تو فرشتے حرام تھے کہ اللہ جانے آج کونسی دعاوں سے رکھنے کی آسمان کا فرشتن کسان سے رکھیتی تو آپ نے دعا کرتا ہوں یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں اگر یہ میری پہچان ہوتی تو کبھی یہ غلطی نہ کرتے تو میرے صدی اللہ علیہ وآفت ہو سکتا ہے کہ ان کے نصر میں کوئی مسلمان ہوئے کتنی پوزڈیو تھارس ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے بچے ان کے بچوں کے بچے ان سے آگے کوئی نہ کوئی نصر تو مسلمان ہو جائے گی کتنی پوزڈیو خاص کتنے خوش خیالی آپ تو نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات مبارک بڑے پوزڈیو تھے پاکیزہ خیالات کے مالک تھے ان در خیالات کے مالک تھے اور خوش خبر تھے آپ لوگوں کو اچھی خبریں دیتے تھے اچھی خبریں دیتے تھے اور یہ قرآن پاک نے آپ کو بشیر کے نام سے یاد کیا ہے اللہ پاک نے خرمایا کہ میں نے آپ کو شاید بنا کے بھیجا ہے میں نے آپ کو سوالی محید بنا کے بھیجا ہے میں نے آپ کو بشیر اور نظیر بنا کے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوش ندی اللہ تعالیٰ کی اعضاء کی خوش خبریں آپ دینے والے اور آپ خرر بشا رہے آپ اس قینات میں سب سے بڑے انسان ہیں سب سے افضل سب سے اللہ کوئی آپ کا ہم سر نہیں ہے کوئی آپ کا لیول کا آدمی اس قینات میں دوسرا نہیں ہے وہ سکتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ وہ عصاف عطا فرمائے ہیں وہ بزرگی عطا فرمائے ہیں وہ عظمت عطا فرمائے ہیں وہ بلندی عطا فرمائے ہیں وہ کمالات عطا فرمائے ہیں وہ خوبیاں عطا فرمائے ہیں کہ کسی دوسرے شخص میں وہ ممکن نہیں آپ خیر بشا رہے ہیں پشت نجات آپ اچھے لوگوں میں سے آنے والے ہیں یعنی یہاں پہ شہر نے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کا تذکہ کیا کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ سارے کا سارا پاکیزہ ہے سارے کی سارے باپ بھی پاکیزہ میری ساری کی ساری میں بھی پاکیزہ تو اس لفظ میں شایر نے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی عظمت بیان کر دیئے کہ آپ خوش نیاد ہیں اچھے لوگوں میں سے تشریف لائیں آپ کے خاندان میں آپ کی ماں میں آپ کے باپوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو توحید کا منکر ہوا ہو جس نے کفر اختار کیا ہو جو اخترار خاصہ گمرائے میں اختلاف پورے کے پورے نسل میں جب آپ یہ فرناتے ہیں کہ مجھے پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحمہ منتقل کیا گیا تو یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کے ساری کی ساری میں آپ کے سارے کی سارے باپ الحمدللہ توحید پر تھے پاکیزہ تھے نیک تھے اور اپنے زمانے کے بہترین انسان تھے اور خوش نیاد آپ اچھی فطرت کے مالک تھے فطرت آپ کے بڑی خوبصورتی آپ نے کبھی کسی کے سامنے کسی موقع پر اس بات کے انظہار نہیں کیا کہ اس کو تکلیر پہنچا کتنی پاکیزہ وہ بڑی مشہور بات ہے کہ ایک عورت اس کے گھڑی باندھی باندھی تھی اور وہ اس کو کوٹھوانے والا نہیں تھا تو سرکار گزرت اس نے کہا کہ یہ گھڑی کوٹھوانے والا نہیں تھا تو آپ نے گھڑی خود اٹھا لی اور فرمایا کہ کہ کہاں جانا ہے اس نے کہا وہ فلائے علاقے میں میری بہن رہتی ہے میں نے وہاں جانا ہے تو وہ بڑی آگے آگے سرکار اس کی گھڑی اٹھا کے پیچھے پیچھے زفر بارسی نے اس کو ایک جگہ پیلیو بیان کیا کہ کاندے کڑیل کے ہوں گھٹری بڑی آگی کاندے کڑیل کے ہوں گھٹری بڑی آگی بوجھ اٹھا کر بھی جی ہلکا ہو سکتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے جب وہ وردل وقت پر پہنچی اس نے کہا پیچھے 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 آپ رکیل اٹھا رہی واپس پڑھنے لگے اس نے کہا بیٹا بات تو سنیے آپ مجھے کسی بڑی اچھی نیک وہاں کے بیٹے معلوم ہوتے ہیں ایک نصیحت میری سنتے جائیے برمایا کہ کیا ہے اس نے ارزگیا کہ میں نے مکہ چھوڑا ہے وہاں پر ایک جادو گھر رہتا ہے اس سے بچ کے رہنا آپ نے فرمایا کہ کون ہے وہ جادو گھر تو کہنے لگے محمد اس کا نام ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو پھر میں ہی ہوں سبحان اللہ تو کہنے لگے اچھا آپ ہیں اتنے اچھے اخلاف کے مالک اتنی خوبصورت فطرت کے مالک آپ ہیں لوگ آپ کو جادو گھر گیتے ہیں اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے کہہ دیا اشادو اللہ الہ الا اللہ و اشادو اللہ محمد اللہ رسول اللہ اور مسلمان حضی آپ کتنی پاکیزہ فطرت کے مالک ہیں ان لوگوں کو دوائیں دیں ان لوگوں کو نوازا جن لوگوں نے آپ کو پر جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو وہ سامنے کھڑے تھے وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے پتھر مانے والے آپ کے ساتھ جنگیں کرنے والے آپ کے سجدے کی حالت میں سب کے سامنے کھڑے تھے لیکن آپ نے اللہ تعصیل پالاکم بریوم جاؤ آئی تمہاروں پر کسی قسم کا کوئی معافضہ لی ہے عزاد سب کے سب بلکہ ابو سکشان کے پر فرمایا اس کے گھر میں داخل جاؤ سکل پالاکم